ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,516 میگا وات ہو گیا ہے جس کے باعث 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21,484 میگا وات ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کی طلب 28,000 میگا وات ہے مزید جانتے ہیں بیورو شیف اسلام آباد غلام مرتضی سے جی غلام مرتضی جی بالکل عید کے فوری بعد بجلی کی طلب اور رست میں عدم توازن دوبارہ پڑ گیا ہے اور اس وقت تک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں پاور ڈیویجن سے 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آج شارٹ فال جو ہے 6,516 میگا وات ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو مجموعی پیداوار ہے وہ 21,484 میگا وات ریکارڈ کی ہے اس کے ساتھ ملک میں جو بجلی کی طلب ہے تقریباً 27 سے 28,000 میگا وات جو ہے اس وقت تک طلب ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو مختلف ذرائع ہیں جسے بجلی پیدا کی جا رہی ہے بجلی کی پیداوار 7,073 میگا وات ہے اور سرکاری تھرمر پاور پلانٹ سے 956 میگا وات بجلی پیدا کی جا رہی ہے نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 8,900 میگا وات ہے اس کے ساتھ ساتھ ونڈ پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار 1119 میگا وات ہے اور سولر بجلی گھروں سے پیداوار 120 میگا وات سے 1502 میگا وات بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلر پاور پلانٹ کی پیداوار 3,164 میگا وات ہے اس وقت بجلی کی ضرورت ہے اس سے ساڑھے چھ ہزار بجلی جو ہے وہ میگا وارڈ کم پیدا کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی سرکاری امارات جو تنصیبات ہیں وہاں بلا طور پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس وجہ سے تمام ڈسکوز میں وہ کافی بڑھ گئی ہے اور دس سے بارہ گھنٹے تک کی لوڈ شڑک کے مختلف ایریاز ہیں جہاں پر کی جا رہی ہے ٹھیک ہے غلام مرتضی ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ چھ ہزار پانسو سولہ میگا وارڈ ہو چکا ہے اور شارٹ فال کی وجہ سے دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور پاور ڈیویجن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار چار سو چوراسی میگا وارڈ ہے اور ملک بھر میں بجلی کی طلب اٹھائیس ہزار میگا وارڈ ہے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار پانسو سولہ میگا وارڈ ہو چکا ہے اور ابھی عید کے بعد آج پہلا ہی دن ہے جس میں کام کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ اور جہاں دفاتر بھی کھل گئے ہیں جو واقعی دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں غلام مرتضی یہ بتائیے گا کہ ابھی تو پہلا ہی دن ہے اور پہلے دن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کم ہی تعداد میں لوگ دفاتر کا رکھ بھی کرتے ہیں تو آگے کیا صورتحال ہوگی ساڑھے چھ ہزار میگا وارڈ تو ابھی شارٹ فال بتایا جا رہا ہے جی بالکل ساڑھے چھ ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے اور اس میں بنیادت ہے وہ یہ ہے کہ بجلی نہ پیدا کرنے کا کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ایکنومک آرڈر کے تحت کچھ پاور پرلانٹس جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں کچھ کو بند رکھا جا رہا ہے ایک نامک جو ایکٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں پاور پرلانٹس ان سے بجلی حاصل کی جائے اور جو مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں جس طرح سے فرنر سائل کے ہیں ڈیزر کے ہیں وہ نہیں چلائے جا رہے ہیں اس میں ایک طرف تو یہ تھا کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے گزشتہ مہینے کی بات اکرام کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے کی بات گزشتہ مہینے سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غلام مرتضی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا بجلی کی شارٹ فال جو ہے چھ ہزار پانچ سو سولہ میگا وارٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے شہری شدید پریشان ہے پشاور کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں پر وارسک روڈ دار منگی کے رہائشی بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں مظاہرین کی جانب سے روڈ بند کر کے وابڈہ حکام کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شدید کرنی میں بھی وارسک روڈ اور ملحقہ علاقوں میں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹوں تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں وہاں پر وارسک روڈ دارمنگی کے رہائشی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہرین کی جانب سے روڈ بند کر کے وابڈہ حکام کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے شدید نارے بازی کو کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شدید گرمی میں بھی وارسک روڈ اور ملحقہ علاقوں میں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹوں تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس پیدا سے شہری سراپا احتجاج ہیں یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں شہریوں کے جانب سے روڈ بھی بند کر دی گئی ہے اور وہ سراپا احتجاج ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی تو دورانیا ہی کم کر دیا جائے